پاکستان آئیں گے پاسپورٹ ختم ہو رہے ہیں بطن تو انہوں نے آنا ہے ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت بزاریں کیا نواز شریف واپس آ رہے ہیں لیگی رہنماؤں کے اشارے مگر واضح تاریخ بتانے سے انکار حکومت استقبال کے لیے تیار ہے ترجمانوں کا کہنا ہے نواز سزا کی مدد پوری کریں گے گورنر سندھ نے بھی کہہ دیا اڈیالا جیل میں صفائی کا آغاز ہو گیا ہے ویلکم جناب ویلکم نواز شریف صاحب نے آنا ہے تو جناب میں اپنی جیب سے ان کو ٹکٹ آفر کرتا ہوں آج کراچی آئیں برن سائیڈی علاوہ بھی کرتا ہوں اتنا سارا ڈراما کر کے آپ بیماری کا گئے ہیں اللہ آپ کو صحت دے نواز آنے کا فیصلہ کریں چوبیس گھنٹے میں ویزا دیں گے وفاقی وزیر داخلہ نے جیب سے ٹکٹ دینے کے پیشکش بھی کر دی شباز شریف کو جواب دیا چور ہمارے گربانوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے زرداری کے ٹین اکھڑنے کا بھی وقت آ گیا ہے حکومت کی ٹلی بد چکی گھبرانہ نہیں رانہ ستنا کا وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ رشید کو پیغام کہا انہیں نواز شریف کی واپسی کا خوف سونے نہیں دے رہا کرپشن کا سونامی لانے والوں کی چیخیں نکل رہی ہیں نواز کفن باندھ کر انطلاع بھی بند گئے باہر بھیجیں گے مگر وہ نہیں جائیں گے شہباز گل کا تن سواد شاہدری نے ٹوئٹ کیا رانہ شمیم نے نواز شریف کے دفتر میں حلف نامے پر دستخط کیے شہزاد اکبر نے سوال کیا صحافی کو حلف نامہ کس نے دیا سابق صدر عاصف زرداری اسلام آباد پہنچ گئے دو تین اہم ملاقاتیں کریں گے پارٹی کے جانب سے ان کی مصروفیات خفیہ رکھی جا رہی ہیں ویڈیو لنک سے بینظیر کی برسی کے اجتماع سے خطاب کریں گے پی ٹی ایم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہماری قیادت کبھی ملک چھوڑ کر نہیں بھاگی پیپنس پاتھی رہنمان نیر بخاری کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کہا بینظیر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے حکومت اندرونی اور بیرونی پالیسی درست نہیں کر سکی منی بجٹ قومی سیملی میں پیش کیا جائے گا ساڑھے تین سو ارب کی ٹیکس چھوٹ واپس لی جائے گی حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے کو تیار بدلے میں ایک ارب ڈالر کی قسط ملے گی حکومت مہنگائی کے سوا کر ہی کیا سکتی ہے عوام پھٹ پڑے مانٹر پہلے بیس روپے کا کلے تو ابھی ایکسسوارٹ ڈیٹھ سو کا کلو بیچ رہے ہیں عوام یہ خرج ہے اور یہ مسائل برداشت نہیں کرتا ہے ہم تو جاڑی دار لوگ ہیں جو کماتے ہیں ادھر ہر اطوار خرج کر دیتے ہیں اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے آج آلو پھر اتنا مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی میں کنٹرول نہیں ہے مہنگائی تو اور اسمانوں پر چلی گئی ہے اور چیزوں پر چینی پر کنٹرول نہیں ہے فروری مارچ میں بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے وزیرالہ سندھ کی لڑکانہ میں گفتگو کہا عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی زرداری سمجھتے ہیں حکومت کو گرانے کے سوا چارہ نہیں عمران خان غلط طریقے سے آئے سندھ کا نیا بلدیاتی قانون منظور نہیں جماعت اسلامی کا کراچے میں پاور ہاؤس چورنگی پر احتجاج حافظ نئیم کا کہنا تھا یہ کالا قانون ہے جسے جبری نافذ کیا جا رہا ہے 31 دسمبر کو سندھ سامنے کے سامنے دھڑنا دیا جائے گا پانی اور سیورج کا اختیار دو اسپطال مت چھینو مصطفیٰ کمال کا کراچی میں مظاہرے سے خطاب کہا آکسفورٹ کا تعلیم یافتہ بلاول زیادہ کرپٹ ہے پی پی لوگوں کو ریاست کے خلاف کر رہی ہے نیا مشرق پاکستان نہیں بننے دیں گے مہاجر قومی مومنٹ آج کراچی میں سیاسی طاقت دکھائے گی باغ جنہ میں جلسہ ہوگا تیاریاں کر لی گئیں شرمن افاق احمد پہتاف کریں گے لاہور نالچ پارک منصوبہ سابق حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے وزرعالہ عثمان بزدار کی تنقید کہا پی ٹی آئی حکومت نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا ہے یہ پروجیکٹ نئی نسل کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا ملکے بالا علاقوں میں برف باری دیر میں ہر طرف سپیدی چھا گئی مانسیرہ ناران کاغان میں پہاڑ برف سے ڈھگ گئے ملکہ کمسار مری نے برف سے سونہ سنگھار کر لیا کالاک اور پنچاک کے کئی اطلاع میں برسات کے رنگ بکھر گئے وجیہ سواتی کا فورنزک ٹیسٹ کروایا جائے گا لاش کے نمونے فورنزک لیب لاہور بگوائے جائیں گے پاکستانی نشات امریکی خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کیا لاش لکی مروت منتقل کی سابق شوہر کا بیان کہا پولینڈ میں پناہ لینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا لیند ان کے تناسے پر پشابر بڑھ بیر میں فائرنگ دو افراد قتل گوشبال میں تحقلامی پر ملزمان کے فائرنگ دو بھائی جانبہ حق ہو گئے راول پنٹی موٹر ویچ اکری انٹرچینج کے قریب پاچہ سراک کی گولی لگی لاش ملی جہلن میں باراکیوں کی کار ٹرک سے ٹکرا آ گئی چار نوجوان جانبہ حق دو زخمی راول پنٹی منتقل کر دیا گیا خیرپور میں موٹر سائیکل کو ٹرک کی ٹک کر باپ اور بیٹا جانبہ حق ہو گئے حادثہ دھن کے باعث پیش آیا خیرپور کو ڈی جی میں خات کے لیے انوکھا انتظام کسان ٹوکن کے لیے تھانے جانے پر مجبور کاشکار کھڑکی توڑ کر تھانے میں داخل ہو گئے پولس کا کہنا ہے کہ خات کے لیے کارٹ کی انٹری اور بوکنگ کی جا رہی ہے معروف مزہیا شائر سرفراز شاہد کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں صحافی برادری کی بھی شرکت سابق فاسپولر شوئے بختر کی والدہ کی بھی تطفیل کر دی گئی نماز جنازہ میں ساتھی کرکٹرز اور سیاسی رہنمہ شریک ہوئے پرانس میں کرونا کے مزید ایکلاہ کیسز رپورٹ ہوئے امریکہ میں چالیس ہزار سزائیت متاثر اومیکرون کے پھیلاو کا خطشہ دنیا بھر میں چھ ہزار سزائیت پروازیں منصوب ہو گئیں طالبان حکومت نے افغان الیکشن کمیشن ختم کر دیا ترجمان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو الیکشن کمیشن دوبارہ بنا لیں گے ادارے نے رد عمل دیا طالبان نے جلدبازی سے کام لیا ہے اردام کے سنگین نتائج ہوں گے سودان میں دو ماہ بعد بھی پوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری دارہ حکومت خرطوم سمیت متعدد شہروں میں مظاہرے پولیس سے جھڑپیں شیلنگ اور لاتھی چار سے درجنوں افراد زخمی متعدد کو گرفتار کر لیا گیا دنیا کی سب سے بڑی طاقتور خلائی دوربین جیمز ویب خلا میروانہ مختلف سیاروں اور دیگر مقامات پر زندگی کی تلاش کرے گی جیمز ویب دس ارب ڈالر کی لاغت سے تیس سال میں تیار کی گئی ہے